بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے افضل درود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عبی لیلہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ ملے تو فرمایا کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا میں نے عرض کیا ضرور دیجئے انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اہلِ بیت پر ہم کس طرح درود پڑھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید المجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید المجید درودِ ابراہیمی دوسرے درودوں کی بنسبت افضل ترین کلمات پر مشتمل ہے اور اس کے سیغے تمام درودوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں کے لیے اس درود کا انتخاب فرمایا ہے لہذا نمازوں میں اور نماز کے باہر اس درودِ پاک کا ورد سب سے زیادہ افضل ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا شکریہ